مسیح سکھ زندہ ببرکت جلالی پاک ویتر نام میں خداوند کی شکو گزاری کرتے ہیں میں آپ کی ہوس جنیٹا آرون بھٹی اور میرے ساتھ ہیں دیکن سنیل آج ایک بار پھر نئے سال کی پہلی اپیسوڈ میں نئی امانگ کے ساتھ نئے مواقعوں کے ساتھ نئی اپورچنیٹیز کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہیں خداوند کی شکو گزاری کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں امید کرتے ہیں کہ خداوند اس نئے سال میں آپ کو بہت ساری برکات دیں گے اور اس نئے سال میں جب ہم نئی اپورچنیٹیز نئے مواقع آپ کے لئے لے کے آئیں گے تو ضرور خداوند آپ کو ان کے وسیلہ سے کامیابی آتا کریں گے آج ہمارے ساتھ سیٹ پر موجود ہیں ایک ایسی شکسیت جو کہ کسی تعرف کے محتاج نہیں پاکستان کے جانے مانے خادم جو کہ خدا کی خدمت کر رہے ہیں اور خدا ان کو نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی استعمال کر رہا ہے مجھے خوشی ہے کہ خداوند نے یہ موقع ہمیں دیا ہے کہ خداوند کے خادم ہمارے ساتھ ہیں اور اس ویجن میں وہ ہمیں سپورٹ کرنے کے لئے یہاں ہیں اور میں خاص دعا کروں گی کہ خداوند ان کو اور زیادہ استعمال کریں کیونکہ آج کافی بزی شیڈیول تھا ان کا کافی امپورٹن چیزیں تھی جو انہیں کرنی تھی پھر بھی بھائی آئے اور انہوں نے آتے ہی کہا کہ میں اس بوجھ کو آپ کے ویجن کو آپ کو سپورٹ کرنے کے لئے یہاں موجود ہوں تو ایک بڑی ہی اچھی بات ہے تعریف سے پہلے ایک چھوٹا سا پوائنٹ میں بھائی شیئر کرنا چاہوں گی کہ نو ڈاوٹ ہمارے لیڈرز جو ہیں خداوند کی شکو گزاریا خدا انہوں نے عزت بخشیا وہ ٹائم بھی دیتے ہیں لیکن سم ٹائم ہوتا ہے کہ اس طرح سے مطلب سم ٹائم ہو جاتا ہے کہ ہاں جی نہیں وہ کر پاتے لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ پھر بھی انہوں نے اپنے ٹاف ٹائم میں سے ٹائم نکالا اور ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں تو آپ کے لئے سپورٹ کر رہے ہیں وہ نوجوانوں کو آج وہ ہمارے لیے نہیں آئے آج وہ سب نوجوانوں کے لیے آئے ہیں اور مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے کہ کتنی بلیسنگ خداوند نے انہیں دی ہے کتنے ٹائلنٹس خداوند نے انہیں دی ہے پاکستان میں خداوند نے انہیں یہ ویجن دیا یہ ریویلیشن دی دس سال پہلے حسینہ دی بینڈ کے نام سے خداوند نے ان کو پاکستان میں استعمال کیا کہ فورسٹ گوسپل بینڈ جو ہے وہ ان کے وسیلہ سے جو ہے وہ پاکستان میں انٹیڈیوز ہوا اس کے علاوہ وہ لیرسسٹ بھی ہے کمپوزر بھی ہیں اور ٹروس دی بارڈر بھی خداوند ان کو استعمال کر رہے ہیں مشہور زمانہ گیت پر لکھ چکے ہیں بہت سارے گیت ہیں چندے کا آپ کو بتاتی چلوں جکڑے آزاد ہندے نے بہت ہی بابرکت گیت ہے اور بھائی نے لکھا ہے سب ہاتھ اٹھیں سب ہونٹ کھلیں بہت ہی بابرکت گیت ہے جس میں خداوند کی ستائش کرتے ہیں اس جیسے اور بہت سے گیت انہوں نے لکھیں اور خداوند ان کو استعمال بھی کیا ہے اور ٹروس دی بارڈر جو ہمارے مشہور ورشپرز ہیں شمہ ہنس اور ہماری سسٹر ہے رومیکہ ان کے لیے بھی خداوند نے بھائی کو استعمال کیا ہوا ہے اور وہ جو ہے ایک کمپنی بھی رن کر رہے ہیں خداوند کی شکر گزاری ہو جس کا نام ہے پیانوز گلور اور خداوند کا شکر ہے کہ وہ پیانو تیونر بھی ہیں میوزک کی لینگویج میں جو ہے تیچر آف میوزک لینگویج بھی ہے ملٹی ٹائلنٹیڈ پرسن خداوند کی شکر گزاری ہے کہ آج آپ کے لیے یہاں موجود ہیں تو بھائی تینکیو سو مچ فور کمینگ ہم آپ کو دلائٹنس آل شو میں ویلکم کرتے ہیں خداوند کی بھی شکر گزاری ہے جنہوں نے راستہ کو ہموار کیا اور آپ یہاں موجود ہوئے بھائی ہم آپ کو دلائٹنس آل شو میں ویلکم کرتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کے لیے میں سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں ساری ٹیم کا لائٹنس آلٹ کی ساری ٹیم کا میں نہایت شکر گزار ہوں اور جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں خاص طرح وہ نوجوان جو اس شو کو دیکھ رہے ہیں میں آپ سب کے لیے برکت چاہتا ہوں اور اس نئے سال میں میں اس نئے سال کی بہت مبارک بات دینا چاہتا ہوں اور میری دعا ہے کہ یہ سال آپ سب کے لیے بہت سی بلیسنگز کا باعث بنے ہیں ایمین ایمین خداون کی شکر گزاری ہو بھائی جیسا کہ آپ نوجوانوں کے لیے یہاں ہیں اور ہم بار بار کہہ بھی رہے ہیں کہ یہ دلائٹنس آل شو یہ ویژن یہ نوجوانوں کے لیے ہیں تو ضرور آپ نوجوانوں کے ساتھ اپنے روحانی سفر کو شیئر کریں کہ کس طرح سے کامیابیوں کا یہ سفر آپ نے تہ کیا اور خدا مند نے آپ کو عزت دینام دیا تاکہ آپ اس کے گلہ کی خدمت کر سکیں جی ضرور میں یہ نہیں کہوں گا کہ سفر تہ کیا بلکہ سفر جاری ہے خدا کرے کہ یہ سفر خدا میں اور بڑھتا چلا جائے خدا مند ہمارے وسیلے اور بہت سارے کام اپنے جلال کے لیے لے میں بہت چھوٹا تھا جب سے میں نے یہ محسوس کیا کہ خدا نے مجھے میوزک کا توڑا دیا اور میں چورچ میں جایا کرتا تھا اور بچپن میں مجھے چونکہ کوئر میں ایکسس نہیں ہوتی تھی اس میں بڑے لوگ ہوتے تھے بچوں کو جیسے لوگ زائد لے تھے انسٹرمنٹ سے تو مجھے بھی ایسے ہی وہ فیس کرنا پڑا لیکن میری لگن میرا شوق اور میرا پیشن بہت زیادہ تھا میرے پاس انسٹرمنٹ کی ایکسس نہیں ہوتی تھی چونکہ میری فیملی تنی سپورٹیو نہیں تھی جیسے ہر فیملی گیتی ہے پہلے پڑے کوئی کریئر بنائیں اور پھر کوئی اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں آئیں تو سیم میرے فیملی کا بھی اتنا سپورٹیو کردار نہیں رہا جس کی ویسے میرے پاس ایک کرسے تک کوئی انسٹرمنٹ نہیں تھا لیکن چرچ ایک ایسی جگہ تھی جہاں مجھے انسٹرمنٹ کی ایکسس ملتی تھی اور میں ہر عبادت سے ایک دھنٹہ پہلے جا کر وہاں سازوں کو چھوتا اور وہاں میری میوزک کی تشنگی جو ہے اس کی بیاس وہاں پوچھتی تھی تو وہاں پر پریکٹس کر کے پھر کوئیر میں چوئیر سے ہی میری خدمت کا خمیر اٹھا میرے میوزک کا خمیر اٹھا اور آہستہ آہستہ خدا نے پھر مجھے بلیس کرنا شروع کیا 2006 میں خدا نے مجھ پر فضل کیا کہ میں نے پانی کا ببتسمہ لیا اور اسی ویک میں خدا نے پہلا گیت مجھے دے دیا میں اس سے پہلے بھی میوزک کرتا تھا اور لیکن جیسے خدا کا فضل ہوا میں نے وارٹر بیپٹیزم لیا اسی ویک سے ہی خدا نے گیتوں کا سلسلہ جاری کر دیا اور میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ انسان جو کریٹیو چیزیں ہیں وہ انسان اپنی طاقت سے نہیں دے سکتا یہ خدا کا فضل ہے اگر خدا کا ہاتھ ہو تو ہی یہ ممکن ہو سکتا ہے ورنہ ہم اپنی طاقت سے اپنے زور سے کچھ نہیں کر سکتے تو بس یوں سلسلہ چلتا رہا خدا ہم گیت دیتے رہے میں لکھتا رہا کمپوز کرتا رہا اور پھر فائنلی ٹو تھاؤزن سیون میں خدا نے مجھے ویجن دیا ٹو فارم ڈی فرسٹ پاکستانی گاسپل بینڈ جیسے آپ نے ٹرم بتایا مزینہ کے نام سے ہم نے ٹیم فارم کی میں نے یہ فیل کیا کہ ہمارے ملک میں بہت سارے بڑی زبردست ورشیپ لیڈرز ہیں جو کہ سولو کپیسٹی میں سرب کر رہے تھے بہت میں نے مس کیا کہ ہمارے پاکستانی جو چرچ ہے وہاں پر کوئی کوئی بینڈ اگزیسٹ نہیں گر تھا بلکل خدا ہم نے یہ فضل دیا اور ہم نے ایک ٹیم ٹو تھاؤزن نائن میں فارم کی اور پھر اس پلیٹ فارم سے ہمیں کئی سال مختلف سانگز پیوچ کیے الیبمز دیئے نوجوانوں میں ہم نے بہت زیادہ کام کیا رہے ہیں ایک اپریشن بنے نوجوانوں کے لئے بہت سارے ہم نے کانسرٹ کیے بہت ساری کانفرنسز میں ہم نے نوجوانوں کے ساتھ کام کیا اور خدا ہم کا شکر ہے کہ وہ ابھی بھی مجھے استعمال کر رہا ہے اور سانگ لکھنے کے حوالے سے کمپوز کرنے کے حوالے سے اور چرچ میں خدمت کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ خدا ہم نے مجھے کچھ عرصے سے خدا ہم نے گانے کا بھی مجھے فضل دیا اب میں کچھ سانگ ایسے بھی آپ سنیں گے جو میری اپنی آواز میں ہیں تو میں خدا ہم کی شکر گزاری کرتا ہوں جس نے یہ ممکن کیا کہ اس نے مجھ جیسے کو بھی اپنے جلال کے لئے استعمال کیا بیسرلوار اس سے جیسے آپ نے بات کی کریٹیوٹی کی تو میں اکثر یہ بات کرتا ہوں جب ہمارا خدا کریٹیو ہے اس کے لوگ کیوں نہ کریٹیوٹیوٹی تو میں یود سے بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ بھی اپنے اندر کی اس کریشن کو ڈھونڈے جو خدا نے آپ کے اندر ٹیلنٹ رکھا ہے آپ اس کو اُبھاریں آپ اس کو فائنڈ آوٹ کریں تاکہ آپ اس کو مزید پولش کر کے سامنے لاسکیں کیونکہ ہم خدا کے ہاتھ کی دستکاری ہیں پولوس و سول جیسے لفظ جہاں پہ لکھا ہے اس کے لئے یونانی لفظ استعمال ہوا ہے اس کا مطلب ہے ماسٹر پیس آف گوڑز کریٹیوٹی تو ہم خدا کی کریٹیوٹی کے ماسٹر پیس ہیں تو ہم میں سے بھی ایسی ہی قدرت چاری ہونی چاہیے کیونکہ ہم اس کے لوگ ہیں تب ہی لوگ ہمیں جانیں گے کہ ہم اس کے لوگ ہیں سو بھائی سر ہم چاہیں گے کہ آپ اپنے اندر کی اس کریٹیوٹی کو جو خدا نے آپ کے اندر جیسا کہ آپ نے میوزک لینگویج کی بھی ٹیچنگ آپ کرتے ہیں تو یہ بھی ایک بڑا کریٹیو سا کام ہے تو آپ اس تعلق سے بھی سر بتائیے گا اور اپنا میں خدا کی شکر بزاری کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے لائف میں بیلنس کریٹ کرنے کا فضل دیا ہے میں پالوز کی خدمت بھی کر رہا ہوں اور خیمے بھی جو ہے وہ سلائی کر رہا ہوں اور خیمت سے مراد میری چھوٹا سا ایک کام ہے پیانوز گلور کے نام سے جس میں پیانوز کی سیل سرویسز اور کلاسز میں ڈیل کرتا ہوں اور میری ایک اور جو میرا پروفیشنل کریئر میں کام ہے کہ میں پیانو ٹیونر ہوں جو بوٹن پیانوز آپ دیکھتے ہیں ان کو میں ٹیون کرتا ہوں ان کا ٹیکنشن ہوں اور جو میرے پڑھانے میں جو میرا میرا توڑا ہے خاص جو میری سپیشیلٹی ہے میوزک کی ایک زبان ہوتی ہے جس کا میں ٹیچر ہوں اور خداون نے یہ مجھے کچھ ایسے اساتذہ زندگی میں خداون نے مہیا کر دیا جن کی بدولت میں نے اس سکل کو سکھا پاکستان میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ میوزک پڑھا جائے اور میوزک پڑھنا سکھایا جائے ویسٹن ورلڈ میں ایسا ہی ہوتا ہے لیکن انفرچنلی سب کانٹینٹ میں پاکستان اینڈیا میں ہمارا ایک فرق میوزک کا سٹائل ہے لوگ آڈیٹری سینس سے بجاتے ہیں پڑھ کر نہیں بجاتے ہیں لیکن انٹرنیشنلی ایسا ہوتا ہے کہ پڑھ کر ہی بجاتے ہیں جس فکٹو میزک کے سائنز ہوتا ہے ایکزیکلی یہ میری سپیشیلٹی ہے اس میں خدا نے مجھے نو سال پہلے اس چھوٹی سی کمپنی بنانے کا فضل دیا جس کا نام پیانوس گیلور ہے اور آج اس کو لوگ رہکنیز کرتے ہیں اس پیل میں اور میں نے پچھلے گزرے دس سالوں سے اس کمپنی کے ذریعے اور اس سے پہلے بھی پڑھانے کا سلسلہ مجھے سلامباد مجھے سلامباد مجھے سکسٹین ایرس ہو گئے اور خدا نے دنیا کی کوئی ایسی قوم بچی نے جس کو میں نے نہیں پڑھایا پیز خود خدا کی شکو گزاری بکز بہت سارے سارے فورینرز اور دیپلومیٹس ہیں مجھے خدا نے بہت سارے سٹوڈنٹس کو پڑھانے کا موقع دیا جس میں بہت سارے قوموں کو میں نے شاگرد بنایا ہے پیز گوارڈ یہ سب سے بڑا خدا من کام کرے ہیں آپ کے تھو کیونکہ خدا من نے اس پرپرس کے لئے ہمارے پیچھا ہے خدا من کی شکو گزاری اس چیز کے لئے اور ابھی جیسے آپ بتا رہے تھے کہ یہ بہت کام یہاں ہوتا ہے تو کتنی یونیک بلیسنگ خدا من نے آپ کو دیئے اسی طرح خدا من نے ہمیں بہت سارے توڑے رکھے ہوئے ہیں اور اگر استعمال کریں گے تو خود بھی ببرکت ہوں گے دوسروں کو بھی بچائیں گے اور آپ سب جانتے ہیں کہ اگر ہم ان کو استعمال نہیں کریں گے تو ہم وہاں جائیں گے جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہے تو ضرور ہے کہ مطلب اتنی اچھی شیئرنگ بھائی کر رہے ہیں کہ ملٹائی ٹیلینٹیڈ ہیں اور وہ ان سب توڑوں کو پروپر میں میں یوز کریں خدا ان کے نام کو جلال دینے کے لئے تو ضرور ہے کہ آپ بھی سکھیں آپ بھی انسپریشن لیں اور اپنے توڑوں کو دیکھیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں اور ضرور ان توڑوں کو استعمال کر کے آگے بھڑیں سرسر جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ خدمت کا کام آسان نہیں ہے اس میں بہت سی ہرڈلز آتی ہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ نوجوانوں کو اپنی قوم کو موٹیویٹ کرنے کے لئے صرف کچھ اپنی شیئرین کریں گے کہ کیسے اور کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور پھر کیسے خداون نے آپ کو اس میں سے نکالا بلکل چونکہ اب آپ نے مجھے سالٹ اور لائٹ دونوں کے لئے رکھا ہے تو میں دونوں والے سے بات کروں گا کہ جو خدا کا کام ہے ایک تو یہ ہے کہ وہ خدا کے بغیر پوسیبل نہیں ہے دوسرا خدا کے لوگوں کے بغیر پوسیبل نہیں ہے تو یوں نیڈ کہ خدا کے لوگ آپ کے اردگرد ہوں اور ایک فیلوشپ میں آپ کوئی بھی کام کریں اس میں گروہ کریں اور اس میں سب سے بڑا ہرڈل تو ہمارے لئے بلیس ہے جو دھارتا ہے اور جو ہمارے خلاف جو ہے وہ پلاننگ کرتا ہے جو ہر وقت آپ کے خلاف جائے وہ کارفرما رہتا ہے ہیلے اور پلاننگ بناتا ہے لیکن خداوند ہیں جو برکم کرتے ہیں لیکن جو لوگ خداوند میں رہتے ہیں ان پر خداوند ہاتھ بھی رہتا ہے اور اردر دن ابلیس بہت سارے ویسے ہرڈل آتے ہیں ای رمیمبر جب ہم نے بینڈ سٹارٹ کیا تو بہت سارے لوگ اس کو ایکسپٹ کرنے کے لئے ریڈی نہیں تھے بہت سے چرچیز ایسے تھے جن کے خدشات تھے ہمارے لئے کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے تو سم ٹائن آپ ایسی ڈائریکشن میں جا رہے ہوتے ہیں جو اگینس ڈ ونڈ ہوتی ہے بہت اگر آپ کا گول ٹھیک ہے اگر وزن خدا کی طرف سے ہے تو ہرڈلز چاہے جتنے مرضی ہیں آپ ان کو حبور کرتے ہیں اور فائنلی آپ اپنے ٹارگٹ کو میٹ کرتے ہیں تو جتنے نوجوان دیکھ رہے ہیں میں یہی کہوں گا کوئی بھی کام جو لائف میں کوئی بھی اچیومنٹ ہے without hurdles it's not possible تو ضرور ہے کہ ریڈی رہیں کچھ بھی کر رہے ہیں اس کے لئے یہ ریڈی رہیں کہ ہرڈلز آئیں گے بٹ یہ ہے کہ ہرڈلز کے آنے سے ہم نے گھبرانا نہیں ہے بلکہ ہم نے اوور کم کرنا ہے اوور کم جی خدا ہم نے غالی بانے کا سپیریٹ بھی بخشا ہوا ہے ہم یہ نہ کہیں کہ اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو کشتی میں تفان نہ آئے لیکن ہم یہ بلیب کریں کہ کشتی میں تفان آ بھی جائے تو خدا ہمارے ساتھ ہے تو کار تفان آ بھی جائے گا تو ڈزن ریلی مائٹر اور جتنا بڑا تفان ہوگا اتنا بڑا موجہ بھی ہوگا موجہ اور ٹیسٹرمن ہے بھائی مجھے خود پرسنلی بہت انسپائریشن ملی ہے موٹیویشن ملی ہے جیسے آپ نے اپنی سٹارٹنگ کی جنرلی بھائی نے بھی شیئر کیا کہ ایکسپٹنس اس طرح سے نہیں تھی تو ہم نے بھی اب یہ اس بوجھ کے لے کے آگے بڑھے ہیں تو ہماری بھی بھی بلکل سٹارٹنگ ہے بھائی ملی ہے مطلب ہم لوگ بھی آپ جیسے لیڈرز جب ہمارے پاس آتے ہیں جو کہ قومی قومی رہے ہیں تو ہمیں بھی اس سے بہت ساری انکوریجمنٹ ہوتی ہے اور میں ضرور چاہوں گا کہ آپ بھی اس تعلق سے لیڈرز کے لیے بھی ایک چھوٹا سا میسیج یا کوئی ایسی بات کہ ہم بھی اس ویژن کو خدا کے ویژن کو ہی لے کے جا رہے ہیں تاکہ جو سپورٹ کریں نوجوانوں کے لیے نوجوانوں کے لیے کچھ درد رکھتے ہیں کیونکہ کوم اگر ہم لوگوں کو اپنے لوگوں کو ابھاریں گے نہیں جگانا پڑے گا کسی کو تو جگانا پڑے گا تو اس کے لیے کوئی رول مرڈل ہونا چاہیے ایک سگیشن میں دینا چاہوں گا جو کہ ہماری لیڈرشپ کے لیے ہے کہ بہت اچھے ہیں سارے لیکن اگر ایک چیز کو ذہن میں رکھیں کہ پوٹنشل گیج کرنے کا اگر ہماری لیڈرز کو یہ عمل آ جائے تو میرا خیال ہے بہت سارے ٹیلنٹڈ نوجوان ہیں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب ایک یوت کا کوئی نوجوان آتا ہے اس کو چرچ میں جو ہے وہ سپیس نہیں ملتی اور اس کے پوٹنشل کو گیج کرنے والے نہیں ہیں اگر اس کے پوٹنشل کو گیج کرنے والے ایسی آنکھیں ہدا ہماری لیڈرز کو دے 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 تو میرا خیال ہے کہ ہماری قوم میں بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے یہ سار ہم نے اسی لیے لیا تھا کہ یوت جو ہے بہت سارے سام ٹیم کمپلینز بھی کرتی ہے کہ ہمیں اس طرح سے سپورٹ نہیں کیا جاتا ہم اس طرح سے جو ہے ہم اس طرح سے اپرچونٹی آویلیبل نہیں ہیں ہمیں پتہ ہیں کہ ڈبل سنیریو ہے کئی پہ سپورٹ ہے بھی کئی پہ نہیں بھی اگر کوئی ایسا ان کو ایکسپیرینس ہوا ہے تو ہم نے اسی لیے لیڈرز کو بولایا ہے تاکہ وہ یوتھ کو ایک انکاؤنٹر ہم نے اس شو کے ترور کروایا ہے کہ لیڈرز کہہ رہے ہیں کہ دیز آردھ اپوچنیٹیز اور یہ اپوچنیٹیز آپ کے لیے ہیں جیسے بھائی بھی ایک جیتی جاگتی مسال ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری اپوچنیٹیز آپ کے لیے ہیں آپ اٹھنا ہے اور ان کو اویل کرنا ہے اور بھائی نے بہت کی کہ اگر سپیس نہیں ملتی ہے تو ابھی تو کلیر ہو گیا کہ سپیس دینے والے بھی موجود ہیں میں نے آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیدینس چیئر کیا کہ ون ای وز ینگ بچپن کی میں نے آپ سے بات دائی میرے پاس انسٹرومنٹ نہیں تھا ری سورسز نہیں وٹ وٹ آئی بلیو کہ انسان میں کچھ اچیف کرنا ہے تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ہر چیز پہلے سے آپ کے پاس موجود ہیں میں نے بہت سارے دوستوں کے انسٹرومنٹ پہ جا کے وہاں پریکٹس کرنی کبھی کسی دوست کے پاس جا کے کبھی کسی چیرش میں جا کے اور سمہاو دی اگر میں نے اپنی اس مجبوری کو میں نے بہانہ نہیں بنایا کہ میرے پاس انسٹرومنٹ آئے گا اپنے اوپر حویل کروگا اپنے اوپر حویل کروگا جو لوگ دیکھ رہے ہیں سم ٹائم ہم یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ اچھا یہ چیز آئے گی تو پھر ایسے ہوگا جانے کا جذبہ ہوتا ہے وہ ہرڈلز کو نہیں دیکھتے وہ اوبرکم کرتے اور سیر آپ کی بات سے ہی میں آگے کچھ بات کرنا چاہوں گا کہ جیسے اس بچے نے اس نوجوان نے دو مچلیاں پانچ روٹیاں دیں تو یوسو مسی نے ایک بڑا موجزہ اس ٹائم دکھایا اور گو کہ خدام یوسو مسی بغیر ان دو مچلیاں اور پانچ روٹیوں کے بھی موجزہ کرنے کی قدرت رکھتے تھے اور رکھتے ہیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اپنا آپ دیں جیسا کہ بھائی نے بھی ذکر کیا کہ جب ان کے پاس کچھ نہیں تھا تو بھی ان کے پاس جو تھا ان کے پاس ٹائم تھا اس وقت شاید آج ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوگئی یہاں ان کے پاس وہ نہیں کر سکتے ہیں لیکن تب ان کے پاس ٹائم تھا انہوں نے اپنا ٹائم دیا تو خدا انے اس ٹائم کے بدلے میں انہیں بہت بلیس کیا تو آپ بھی اپنا ٹائم خدا ان کے ساتھ لگائیں اس سال میں جب کہ ہم بات کرتے ہیں لیڈرز کی تو دونوں طرف سے ہی ہے کہیں پہ لیڈرز کی طرف سے کچھ آ جاتی ہے مسمینجمنٹ اور کہیں سے یوت کی طرف سے بھی ہوتا ہے تو آپ اپنے اندر یہ پیشن ضرور رکھیں آپ چاہیں کہ جب آپ کو خداوند پوش کرتے ہیں آپ کے اندر خدا نے بلیسنگ رکھی ہے تو پھر آپ کو کوئی بھی نہیں روک سکتا جیسا کہ بھائی نے بھی کہا اور آپ مخالف صفح میں بھی چلیں گے تو آپ اس میں بڑھتے جائیں اس نئے سال میں ہم آپ کو اس بات کے لیے انکرش کرتے ہیں کہ آپ جو گزشتہ سال کی غلطیاں ہیں ان پر اورکام کریں ناکہ صرف اپنی مجبوریوں کو ہی دیکھتے رہیں احساس سے کم تری کی اس بری روح سے اپنے آپ کو بچائیے گا ایک اور بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا چونکہ پہلے روحانی تعلق سے بات کی ہے خدمت کے تعلق سے اب میں اپنے پروفیشنل کریئر کے ہرڈلز کچھ سٹوریز جس تو موٹیویٹ اور انکرشی جو جب اپنا میں نے کریئر سٹارٹ کیا تو بہت زیادہ پروبلمز تھی ای وز اونلی سیونی ایرز اول کہ جب میرے فادر کی دیتھ ہوئی میں نے ایک چیلنجنگ سیچویشن کو بچپن میں فیز کیا لیکن اس نے مرے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ وقت سے پہلے بہت کونفردنس دے دیا اور وقت سے پہلے مچورٹی دے دی میں نے رائٹ آفٹر میٹرک میں نے ایک جگہ ایک فیکٹری میں کام کیا وہاں میں نے دو تین بہینے کام کر کے میں نے اپنے بکس کے پیسے اور اپنے ایڈمیشن کے پیسے اور سارا میں نے کور کیا اور ای وانٹی تو بکم سیلف سفیشنٹ فون دی بگنگ خدا کے بعد میں نے اپنے آپ کو میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں نے ایک سیلف میڈ من بننا ہے اور پھر خدا نے ڈیفرنٹ ڈیریکشنز دیں اور فیلیرز آئے میں آئی ایوز تو لیو ان لاہور میں کراچھی گیا تاکہ میں مجھے مل درسنگ میں ایڈمیشن لینا تھا لیکن میں نے ایک پورا سال بیٹ کیا مجھے ایڈمیشن نہیں ملا مجھے ایڈمیشن نہیں ملا سم ٹائم ہمیں جو وہ پیچر جو پیچر ہوتی وہی نظر آئی ہوتی اس پیچر کے پیچھے جو خدا کا پلان ہے وہ نہیں نظر آئے تھا ملکہ تو میں نے اس وہ سال میرے لیے بڑا ڈیپریشن کا سال تھا کہ مجھے کہیں ایڈمیشن نہیں ملا میرا ایک سال زایا ہوا آج بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جن کے سال زایا ہو رہے ہوں گے بہت فیلیرز کا شکار ہو گئے مجھے کچھ ایسے نوجوان کانٹیک بھی کرتے ہیں کانسلنگ کے لیے ایڈمیشن کے لیے ایڈمیشن کے لیے کہ آپ چونکہ پیزن کو دیکھ رہے ہیں آپ کا خدا پیزن سے آگے کو جانتا ہے جانتا ہے وہ آپ کے پلانس بنائے عالم سے پیشتر اس نے ہمارے لیے شکریہ جو پلانس ہیں they are he has the plans to prosper us تاکہ ہمیں ایک انجام بخشے اور خوشحالی بخشے اور اس کے لیے بہت ضروری ہے اس کے لیے کہ wait for the god's timing and god's timing is the best timing sometime ہم اپنے قوت سے اپنے جوش سے اپنی طاقت سے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے خدا کا منصوبہ کیا ہے تو try to find god's plan in your life ضرور ہے کہ خدا کا کوئی نہ کوئی منصوبہ آپ کی زندگی میں ہے so try to find it بہت ہی انکرجنگ بات تھی بھائی اور دل کو بھی اچ کری تھی کہیں نہ کہیں وہ فیل ہو رہا تھا کیونکہ کافی جو ہےنا وہ سٹرگلنگ ٹائم بھی رہا ہے اموشنلی بھی کیونکہ جیسے اپنے ڈیڈ کا بھی بتایا اس کے بعد پریش ایڈمیشن کا بھی لیکن وہ جب آپ بول رہے تھے کہ i want to become a self-made person تو وہیں وہ ایک true leaders والا جو ہےنا وہ بوسٹنگ والا passion بھی شو رہا تھا اور آپ کے الفاظ میں بھی وہ true leader والی جو فیلنگ ہے تو مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی تب سے ہی جو ہےنا وہ leadership skills جبھے وہ نظر آرہے تھے اور وہاں خدا کرو آپ کو موٹیویٹ کر رہا تھا تو جیسے بھائی نے کہا ہے کہ ہمیں جو ہے خداون کی مرضی کو دیکھنا ہے اور ویٹ کرنا ہے تو اس کے لئے پہلا پوائنٹ یہی تھا کہ آپ کو خداون کے ساتھ ریلیشنشپ ہونا چاہیے جب آپ کا خداون کے ساتھ ریلیشنشپ ہوگا تب آپ خداون کی طرف دیکھیں گے اس کی مرضی کا انتظار کریں گے جانے سے پہلے اپنے یوت کے لئے اپنے لوگوں کے لئے کوئی ایسا message چھوڑ کے جائے اور ایسی opportunities جو آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں جس میں آپ لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں تو ضرور سر وہ share کی جائے گا جی میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا کہ خداون نے جو مجھے ایک چھوٹا سا بزنس دیا ہے اور خدا نے ابھی recently مجھے اس کی expansion کے لئے بھی خدا نے مجھے موٹیویٹ کیا ہے اور اس کی expansion کے لئے جب میں اس کو ایکسپینڈ کر رہا ہوں تو مجھے بہت سارے نوجوان لڑکیاں اور لڑکیوں کی ضرورت ہو گی اس میں اور ایسے لوگ جو میوزیکلی گفٹڈ ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ میرا نمبر دیکھ سکتے ہیں سکرین پر آپ مجھ سے مل سکتے ہیں اس پروگرام کے وسیلے سے میں آپ تک پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کے پلیٹ فارم سے جہاں ہم کلاسز کنڈکٹ کرتے ہیں وہاں ہم نے ایک پروگرام لاؤنج کیا ہے جس میں ہم ینگ بوئیز این گرلز کو پہلے ٹرین کریں گے ایسے لوگ جو میوزیکلی انکلائنٹ ہیں گفٹڈ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ میوزیک کے لیے خدا کی طرف سے ان کو خدا نے بلیس کیا ہے وہ ضرور ہمارے سے رابطہ کریں ہم ایک ٹریننگ پروگرام آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اور اس کے بعد اس میں سے ہم انٹرنشپ آفر کریں گے ٹریننگ، انٹرنشپ اور جوب اور جوب میں بھی ہم کمیشنگ بیس جوب کریں گے جس میں آپ کو آگے فیچریسٹک بینیفٹس ہوں گے تو ضرور اگر آپ انٹرنسٹڈ ہیں آپ لائٹن سالٹ کے ذریعے سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں یا میرے ڈائریکلی نمبر پر بھی آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں خداوند کی فضل سے آپ نے ایک نئی سٹیپ لیا ہے ببرکہ سٹیپ لیا ہے اور ایک نئی ارگنائزیشن آپ نے لانچ کی ہے ریسنٹلی خداوند کی شب بزاری ہے موم کے نام سے تمہیں چاہوں گے کہ نوجوانوں کے ساتھ تو ضرور آپ اس کا بھی بیک گراؤنڈ شیئر کر دیں کہ کس طرح سے خداوند آپ کو استعمال کر رہے ہیں اس کے لئے بھی موم سٹینڈس فر میوزک آن میشن اور اس میں ہمارا سلوگن ہے کہ we are transforming lives through music خداوند نے یہ وزن مجھے مجھے back in 2019 دیا اور it was a prophetic وزن نبوتی کلام کے ذریعے خدا نے مجھے بتایا کہ میں آنے والے وقت میں ایسے بچے جو ڈپرائیوڈ ہیں اپریسڈ ہیں ڈپریسڈ ہیں اور اورفنز ہیں ونریبل بچے ہیں اور نوجوان ہیں خدا نے ان کے لئے مجھے بوش دیا کہ میں ان کو میوزک کے ذریعے سے ان کی زندگیاں ٹرانسفارم کر سکتا ہوں تو موم ایک ایسا ایک پلیٹ فارم ہے جو ایسے بچے جو گھروں سے باہر کسی سینٹر میں جن کی پرورش ہو رہی ہے وہ اورفنیج ہو سکتے ہیں وہ بورڈنگ ہو سکتے ہیں ایسے بچے جن کے بیلوجیکل پیرنٹس ہیں بھی ہیں لیکن وہ ان کو ساتھ نہیں رہے ہیں اور وہ الہیدر سے انڈپینڈنٹلی ریز ہو رہے ہیں کسی فوسٹر کیئر میں یا کسی مرسی ہوم میں ہم ایسے بچوں کے لئے ایک پروگرام کنڈکٹ کر رہے ہیں جس میں ان کو ویکلی ہم میوزک کلاسز دے رہے ہیں ان سینٹرز کو انداروں کو میوزک اکپمنٹ دے رہے ہیں اور ٹیچرز کو ٹرین کر کے ہم ان کے ساتھ کنیکٹ کر رہے ہیں ویکلی بیسز پر یہ کلاسز ہو رہی ہیں اور اس میں ہم ہم ایک ٹارگی سیٹ کیا ہے کہ ایک سال جو کچھ بچے سیکھیں گے وہ ایک ٹی اینڈ آف دے رہے وہ اس کا ایک کانسٹ ہوگا جو سیٹی لیول پر ہوگا لیٹسے لاہور میں ہم ہم فائیو ہومز میں کام کر رہے ہیں ڈیفرنٹ فائیو ہومز میں بچے میوزک سیکھ رہے ہیں آد دی اینڈ آف دے رہے وہ سارے ایک جگہ جمع ہو کر ایک کانسٹ کریں گے جس میں ایسے بچے جن کو کبھی شاید زندگی میں سٹیج کی پیرنس نہ ملی ہو ہم ان کے کانفرنس کو بوسٹ کرنے کے لیے ان کو سٹیج شیئر کریں گے ان کے ساتھ اور ان کو پرفارم کرنے کا موقع دیں گے اس کے ساتھ ساتھ ہم اس موم کے پلیٹ فارم سے ہم نے جو پاکستان میں کرشن ٹاپ لائن میوزیشن ہیں جو سلیبرٹیز ہمارے میوزک انڈسٹری کے ہم نے ان کو انگیج کیا ہے ہم ان کو میسٹرز آف موم کہہ رہے ہیں اور ہر پروگرم میں ان میں سے ایک دو لوگ جو ہیں وہ بچوں کے ساتھ شامل ہوں گے اور وہ ان کے لیے پرفارم کریں گے پھر وہ اپنی میوزیکل جرنی شیئر کریں گے تاکہ بچوں کو انسپائر کیا جائے دو سال تک ہم بچوں کو ٹرین کریں گے ڈیفرنٹ ہومز میں جہاں جہاں وہ رہے ہیں اور دو سال کے بعد ہم ان کو اسیس کریں گے اگر وہ سرٹن لیولز کو میٹ کرتے ہوں گے تو ہم ان کو ٹوئیرز کا ڈپلوما دیں گے موم کی طرف سے جو ایک ریجسٹر انٹیٹی ہے اور دو سال کے بعد جو ڈپلوما ہولڈرز ہمارے ہوں گے ان کو ہم ان میں سے سکروٹنی کریں گے جو بیسٹ ان میں سے ٹوپ ٹن ہوں گے اگر ہم ہونڈرڈ چیلڈرن جو ڈپلوما ہولڈرز ہیں تو ان میں سے ہم دس بچے جو ٹوپ ٹن ہیں ان کو ہم اسلامباد لے کر آئیں گے اور یہاں پر ہم ایک ہوم اسٹیبلش کریں جس کا نام مومز ہوم ہے وہاں پر پھر ان کی فردر ایڈوانس لیول میوزیکل ٹریننگ کریں گے اور دو سال میں ان کی ایڈوکیشن میں بھی ہم ان کو ہلپ کریں گے ان کی فردر میوزیکل ٹریننگ کریں گے اور چار سال کی میوزیکل ٹریننگ اور ایڈوکیشن کے بعد جو بچے ان میں سے پھر آگے نکلیں گے سرٹن لیولز کو میٹ کریں گے ان کو ہم پھر انٹرنیشنلی دروازے کھولیں گے ان کے لیے یونیورسٹیز کے لیے کالیجز کے لیے کہ وہ بقاعدہ پاہ جا کر میوزیک کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں خدا ان کی شکو گزاری ہوں اس خوبصورت بوجھ کے لیے اور اتنے خوبصورت برڈن کے لیے اس کے لیے بھی خدا اندار کو استعمال کریں جس کی بہت ضرورت ہے کیونکہ تندرست کو طبیب کی ضرورت نہیں بیماروں کو طبیب کی ضرورت ہے تو یہ بہت سار خدا اندار کا شکر ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو مختلف ویز میں استعمال کر رہا اور ویجن دے کے استعمال کر رہا کیونکہ جب تک ویجن نہیں خدا نے دیا تو وہ کام پروسپر نہیں ہو سکتا یہ خدا کا ویجن ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس نئے سال میں پہت سے لوگ نئے ویجن کے ساتھ نئے جوش و ولولی کے ساتھ نکلیں اور خدا کے نام کو جلال دیں ہماری یہی دعا ہے کہ خدا اند آپ سب کے ساتھ ہوں خدا اند کے کلام میں بھی لکھا ہے کہ میں ایک نیا کام کروں گا تو خدا اند آپ کے لیے بہت سے پلانز رکھتے ہیں نئے کام خدا اند آپ کے لیے کرنا چاہتے ہیں ضرور اپنے آپ کو پیش کریں اور آج اس اپیسوڈ کے ذریعے جتنی بھی اپورچنیٹیز آپ تک پہنچی ہیں جتنی موٹیویشن خدا اند کے خادم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے ضرور اس کو لیں اور میری دعا بھی ہے کہ ضرور جو پتھر دل ہیں وہ موم ہو ضرور امیدوں کو امید ملے اور ضرور خدا اند کا نام اس زمین پر جلال پائے اور اب پھر ہم ملیں گے ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ ایک نئی جوش وولولے کے ساتھ تب تک کیلئے خدا حافظ خدا اند آپ سب کو برکتے ہیں خدا اند آپ سب کو برکتے ہیں